بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑے یہ آپس میں ان کی جو ہے نا مبتہ پکی آلہ سین ہے تو میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے بچے جو ہے ان کی باتوں سے اچھی طرح انسپائر ہوتے ہیں اور مطلب ان میں یہ باہرالکوالیٹی موجود ہے کہ وہ بچوں کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں میں نے نوٹ کیا ہے وہ الگ بات ہے کہ میرے نا اللہ کریکٹر یہ اٹھارہ سال دی عمرش بھی ہوئے تھے اینا گلوکہ مسکب اینا تو متاثر نہ ہوئے کیونکہ یہ مجھے لگے نہیں تھے تب بھی جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے لگے نہیں تھے کہ یہ اپنے تھوٹس میں کچھ کلیارٹی رکھتے ہیں کنفیوجن تھی کبھی مذہب کا سہارہ لے رہے تھے کبھی وہ جناب اس بات کا سہارہ لے رہے تھے کہ انسانی نیچر کیا چیز ہوتی ہے کبھی وہ اس بات کا سہارہ لے رہے تھے کہ اکانومی بہت میٹر کر رہی ہوتی ہے تو وہ مکس چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے جو عمران ہاں دا آلے سمجھو نا آپ جو عمران ہاں جی میں ایک کنفیوج یا کریکٹر ہے نہ انہوں مذہب دا پورا پتا ہے نہ انہوں اکانومی دا پتا ہے نہ انہوں معاشرت دا پتا ہے نہ اس کو یہ پتا ہے کہ جناب انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ جو آتے ہیں وہ کیا محرکات ہوتے ہیں جس کی ویسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں نہ انہوں پتا ہے کہ پاکستان کسے لے کے جانا ہے ایک جیس کا پتا ہے پتا ہے پورے ترکے ہیں اوہ گیا منگڑا کیا بات ہے ایسا نا کر کے ہاتھ کر دا ہے ایسا مو بڑھان دا ہے استاجی منگڑ لگیاں کہ اگلا ترس کھا کے گیڑا کو مطلب دس سر پہ دے رہا اندہ سو ارپے دے کے چلائے اندہ یہ کڑی گریہ ہے پا ان کی یہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس کام میں ان کا کوئی توڑ نہیں کوئی جوڑ نہیں کوئی سن ہی نہیں ہے ان کا اور ساری زندگی مانگ دے رہے بلاول نو کہہ رہے ہیں کہ مانگنے چلا گیا ہے وہاں پر جنوہ کانٹرز میں پاکستان کی عزت خاک میں ملا دی اوہ پاہی تو تے سو سو روپے مانگا دا رہے ہیں اب بھی بھی مانگ دے ہو جلسہ کر لیں گے سو روپے فنڈ دے دے ہو کوئی خدا کا خوف کر رہا تو تے پاہی پڑی اقتدار نہیں مانگ رہے ہیں وہ عوام کے لیے مانگ رہے تھے بہرل وہ اب ظاہر ہے پیسے جب آئیں گے وہ لگ بات ہے تو پاکستان کو دس گیارہ ارب ڈالر کا جو بلاول بھٹو زرداری اور شباز شریف صاحب کی اور شینی رحمان صاحبہ فرنکلی بہت محنت کی بلاول اور شینی رحمان نے ظاہر ہے جو شباز شریف صاحب ان کے پاس پرائم ریسٹ رونے کے ایسے اتنا ٹائم نہیں تھا ان دو لوگوں نے بہت محنت کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کو تھوڑا یا سا آئے گا ٹائم لگے گا لیکن سا آ رہے ہے بارل فنانشلی بات کر رہا ہوں تو یہ میں ایکشلی بتانا چاہ رہا تھا کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک روز پہلے تک یوتھیوں کے دل دادا تھے یوتھی ہے صدقے واری جا رہے تھے یوتھی ہے کہہ رہے تھے کیا بات ہے زبردست آدمی ہیں کپتان کو ملایا کپتان کی طریف کر دی اس نے ایک کپتان دے بارے کہتا ہے کہ زبردست کفتو کرتا ہے تو پاہن ہو یعنی واس سے نہیں بھی چل رہے ہیں پاہن آرتیاں اتاراں ہو دی قاسم علی شاہ دی یہ نا بقیدہ ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر میں جلے صدقے واری جا رہے تھے ہوا یہ واقعہ یہ ہو گیا کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہے اس کے بعد مل گے جا گے شباہ شریف کو اور تصویریں دونوں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ چل دیں گے پہلے عمران خان نے نہ ملے ہاں مڑ کے شباہ شریف نے مل گیا اچھا جب وہ ملے تو اس کے بعد نینٹی ٹو کے ایک پروگرام کے اندر ان سے پوچھا گیا ان کو فون پہ لیا گیا لائن پہ لیا گیا کہ شاہ جی تو اسی پہلے ادھر ملے ہو ادھر ملے ہو کی فرق دیکھیا اس جو دو ہندے بیچ تو انہوں نے بڑی سیدھی بات کر دی شاہ صاحب نے انہوں نے کہا پہن گلہ ہے وہ ہے کہ جو ہیں اپنا شباہ شریف صاحب ان میں مجھے لچک دکھائی دی وہ باتوں میں اپنی جو ہے نا فکس نہیں ہے جبکہ عمران خان میں ریجیڈیٹی بہت ہے بہت فکس ہے وہ اور جو فیصلے روزے قیامت ہونے ہیں اور روزے قیامت کس نے فیصلے کرنے ہیں روزے قیامت پہن نہ تسی فیصلہ کرنا نہ میں کرنا وہاں پر کسی زیروں نے فیصلہ نہیں کرنا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اقدس نے فیصلے کرنے ہیں اور اتھے پائن پورا پورا ناب تول کا شہری نظام اتھے پتہ لگنا سے لکھی ہوندہ ہے ایک کیونکہ شیعت ہو لی جانی ہے ہزمارے جیسا جو گناہ گار آدمی ہیں وہ تو یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ سرکار نے صدقے بکشی دیں صحابی نہ کریں صحیح تھی ایسے کر چاہیے ہیں نا سارے جانی ہیں اور ہنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ دے صحاب جی پائے نا کون پورا اتر سکتا ہے اللہ معاف میرا نہیں خیال کہ اتر سکتا ہے کم از کم میری نظر میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو اتر سکتا ہوا لیکن پھر بھی اب وہ مطلب ہے کہ رب العالمین ہے رحمان الرحیم ہے ہمیں معاف کر دے بس ٹھیک ہے میرے بار نہیں اس کی تو باقی یہ ہے کہ وہ صحابتہ وہ خاصم علی شاہ صاحب کہتے کہ جو روزے قیامت ہونا ہے خاصم کہنے دینے کہ دنیا جی کرنا ہے اور وہ فیصلے جو روزے قیامت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تھے کر چکے ہیں اس طرح کی انہوں نے بات کر دی اور کہا کہ جناب یہ جو ہیں وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی پھر ساتھ ہی ساتھ خاصم علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب دیکھے جو لوگ ہمارے اداروں کے خلاف بات کرے نا وہ ہمارے دشمن ہیں ٹھیک ہے اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت پاکستان میں آگ لگی رہی گھر میں آگ لگی رہی ہے لڑائی بات چھو لڑنا پہلے کر دی آگے دے بوجھا لو غیر ہے ان کی مراد یہ تھی کہ پاکستان میں اس وقت اکنومک کریشس ہے برے عالموں کے دیاڑے پاچی ساڑے ہوئے پہلے انہوں شدہ کر لیں یہ باکستان سی لڑتے لڑتے رہنا لیکن اس باتوں کے اوپر جوتھیا قوم جانے نہ پائے نہ ہوتے آگ بگولو ہی بھئی انہوں نے سمجھ نہیں آرہی کہ ہی ہے انہوں نے کاسم علی شاہ نہ کریے کی اچھا اب یہ کاسم علی شاہ صاحب اور اس طرح کے بہت سارے اور جو ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ پیدا ہوتے اور یہ ان کو پھر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ استعمال ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک ضمیر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک تھوٹ ہوتی ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس کو گزارنی چاہیے میں ان کے استعمال ہونے کی جو کپیسٹری ہے اس پر موتریز نہیں ہوں لیکن میں ایکچوڑی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے عمران خان کو قومی ہیرو کے طور پر ہمارے اداروں نے پیش کیا تھا نا مطلب کرکٹر کےڑا قومی ہیرو ہوتا فرنکلی مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی ان کو تو قومی ہیرو کی طریف کا نہیں پتا کرکٹر یا جو ہاکی کے پلیئر ہوتے ہیں یا جو پلوانی کے پلیئر ہوتے ہیں اے پائنل قومی ہیرو نہیں ہوں دے قومی ہیرو وہ ہوتا ہے سر جو مسال کے طور پر عبدالقدیر خان قومی ہیرو ہے میں ایک آپ کو اگر بات کرے کوئی ایسا شخص قومی ہیرو ہو سکتا ہے جس نے کوئی ایسا کلیاں نیاں دیو جس سے پاکستان کی اکانومی اوپر گئی ہے ظلفکار لی بھٹو قومی ہیرو ہے اس نے آئین پاکستان دیا ہے آج بھی آئین کی لڑائی ہی لڑی جا رہی ہے نا سارے پاس اے اپنے اپنے صاحب ہر پندر لڑے امران ہاں بھی آئین دی لڑائی لڑے اپنے صاحب دینا ٹھیک ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کی زندگی میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں جو ان کو ایک راہ راست دکھاتے ہیں ان کے لیے ایک راہ متین کرتے ہیں وہ ہوتے ایک قومی رو اور اس کے لیے اپنی جان بھی دنی پڑھ دی دیتے ہیں مثلا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے شہدہ ہیں مطلب پینٹ دی جنگ دی شہدہ کتر دی جنگ دی شہدہ یہ ادروائی جو مطلب ہمارے ہوئے ہیں فوجی جو آنچہی دوئے ہیں وہ قومی روائے ہیں سر انہوں نے قوم کی خاطر جان دی ہے ٹھیک ہے یہ عمران ہاں کی نہیں ہیرو بن گیا پہلے تھے ایدہ صاحب لینا چاہتا ہے جنرل زیاد سمیت جنہیں آئے نا جنرل باج میں تھی کرے نا سارے ہاتھوں کہ وہ انہوں قومی روکی میں بنیا ہے ٹھیک ہے یا مطلب سو مجھ سو جو باقی پیٹ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں باکسنگ کے یا جو وہ کیا کہتے ہیں جان شیر اس طرح کے جہنگیر خان اس طرح دیگر لوگ وہ قومی روکی میں بن گے باہر تو وہ یہ جو صاحب ہے نا یہ کیا کہتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب انہوں پہنے قومی روکی طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جاری انہوں نے ایک بات کی اس بیپر کے اندر جو انہوں نے گفتو کی نا نائٹی ٹو نیوز کو پر اُت تو میں نے کوئی شاک جا پیا انہوں نے کہا کہ جناب میں بس بارہ کروڑ جو یوت ہیں نا ہماری انہوں بطلب راہ دہان لی باہر نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں میں کال جانچ یونیورسٹریاں دے ویچے انہوں نے اسی جو راہ نا دہ سی تے ساڑا مستقبل تاریخ ہے یار یہ وہ جملے ہیں جو مطلب ہے کہ اسی چھوٹے جیسے اسی یوت ہی چاہیے تھا نا اس لیے سنڈے آ رہے ہیں کہ یوت کو جو ہے نا ایک نیا ہمیں راستہ دکھانا ہے تو راہ دہانا لینے سن راہ جیدہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ سنودو اللہ تعالی نے بچا لیا کس نے جہادی افغانستان دارات ہایا سی کوئی جہادی کشمیرل ٹورنٹ رہا سی کوئی جناب سانو جڑا نہ کہنا دا سی کہ جنرل زیاد مرد مومن ہے مرد حق ہے اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ان ساری علتوں سے میں بچا رہا ہوں اور ہمارے میرے قمیلے کے بہت سارے لوگ بچے رہے چند مدودے چند لوگ جو ہیں وہ خلاف ہوئے اور وہ ہی عذاب بڑھے پائیں مدودے چند لوگ خلاف ہوئے مدودے چند لوگ جو تھے وہ متاثر ہوئے سوری میں ماظرہ چاہتا ہوں پہلے میں لفظ غلط نکل گیا میرے موہ سے تو وہ متاثر ہوئے اور انہاں دی ہی ایک گوجڑی مطلب نکلیاں ایٹماں انہوں نے پاکستان کے عذاب پایا یہ جو دہشت گردی ہے یہ میں اسی کی بات کر رہا یہ وہی ساری ایٹماں نے پائیں تو میں آپ سے ارز کروں کہ یہ قاسم علی شاہ صاحب اب ترپے ہیں قوم کو بارہ کروڑا نوجوانوں کو راہے راست دکھانے اللہ خیر کرے سر مطلب ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہوں نے نصیب اچھے کرے قاسم علی شاہ صاحب کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور میرے باننی کرو اے پروجیکٹ قاسم علی شاہ اڑھانا ہوں اے اللانچ کرو اب میں جن کو یہ میسیج دیے رہا ہوں ان کو بات سمجھا رہی ہوگی اگر ہم اپنا صرف اتنا کریں کہ ہمارا جو سلیبس ہے ہماری جو یونیورسٹریز ہیں ان کو ہم آج کے دور کے مطابق چلائیں چیزوں کو تو ٹھیک ہو سکتی سچ میں مبنی سلیبس کر لو پائنٹ زندگی ٹھیک ہو جائے گی بچوں کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا پاکستان سیکیور ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے ان کو چوٹو چوٹ چوٹا لی پڑھانے کوشش کرنی جو بتالیا پاکستان میں ہمیں پڑھانے کوشش کی گئی تھی وہ اگر آپ پڑھانے کوشش کریں گے تو پھر صرف چیزیں خراب ہوں گے میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں بل ہو سکتا ہے میری سمجھ پائن چھوٹی ہوئے میں کڑھا کوکلے کولا تو میں آپ سے ارس کروں کہ یہ ایک آج کل یوتھیاں دی چھیڑ بڑی ہیں کہ جناب کاسم علی شاہ رونگ نمبرے پائنٹ جیسے لے امران خانو ملے اس لئے رائٹ نمبرے شباز شریف میں ملے اس لئے رونگ ہو گیا اور یہ وہ سچ گل داز دے اپنے دل دے کہ امران خانو ملے پائی یوں میں حساب دے فیصلہ اڑھنی کری جا رہے ہیں جیڑے کیامت دے روز اڑھنے کہنا میں تھی کر کے جانے ہیں اللہ معاف کرے دے کہ وہ ایک چلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ امران خانو ملے کس طرح فکس ہوا ہوئے ہیں تو یہ پھر پائن کاسم علی شاہ دے خلاف ٹرینڈ چل رہے سکت باہر یہ وہ معاملہ تھا جس میں میں نے سوچا آپ کے ساتھ بات کر لی جائے اور میں آپ سے ارز کروں کہ پرویزلائی صاحب جو ہے نا پائن انہ دے قابل ترس حالت ہوئی ہے دو باتیں اثر دیکھیں آج پچھوڑی پرویزلائی صاحب کی جو پریس کانفرس ہی میں نے اس پریس کانفرس پر دو چیزیں میرا خیال صرف اہم ہیں باقی تگلہ میں روٹین دیان ہے ہم نے چار سالہ کام چار مند میں کر دیا دو سو ترنمی ارب روپے خرچ کرتے تاکہ ایک ایک روپے دا صاحب ہونا چیز ہے فریکلی اگر میں آونا کبھی اقتدار کے اندر یا میرے جیسا بندہ آئے تے او پائن ایک ایک روپے دا صاحب لوے تے تاڑینا دندہ دچھے پسینا آجوے صاحب دین دیا دو سو تیتر روپے چار مندے خرچ کرتے کتھے کیڑی سڑک بنائی ہو مطلب بہت ساری چیزیں پوچھنے والی ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ کوئی نہیں پوچھے گا ان سے پہلے بھی کبھی کسی نے نہیں پوچھا اب بھی کوئی نہیں پوچھے گا تو بس ٹھیک ہے جدی جدی سے تے دیاری لگنی سی لگ گئی پتر جڑا ہو پائن ہے ڈال رہا دے بیگ پر کے باہر چلا گیا یہ نون لیگ والے کہتے ہیں میں نہیں کہتا میرے تھے نا پڑھنا یہ نون لیگ والے کہنے دا تو میں آپ سے ارسکروں کہ یہ آج ان کی پریس کانفرس میں مجھے ترس آیا سر ان کی آرات کے پر دو باتیں سر ایک بات انہوں نے کہا جی کہ طریقے سے کہ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مونسولائی کو پنجاب کی صدر دیتے پی ٹی ای کی ٹھیک ہے تو یعنی طریقے میں درسندی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب 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 بڑھا دے ہو پنجاب دا یعنی وہ کاف لیگ سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو فارغ سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو جماعت انہوں نے خود منائے مسلم لیگ کاف ٹھیک ہے اس میں سے پائن جڑے نا وہ فارغ ہو رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے پریویز لائی کو جو پانچ سال وزیر علی پنجاب رہا ہے دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک اور عمران خان ان کو کہتے تھے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں اس کے بعد عمران خان نے ان کی ہو وزیر علی پنجاب بنوایا پھر عمران خان اب انہیں کہہ رہے ہیں کہ ساڑھی پارٹی چپڑی پارٹی زم کر دے ہو یعنی تسی بلکل پکے ہو یا پھل دی طرح ساڑھی چولی چاہ گے ڈگو اسی تن پیرا لے مسل دے آنگے اس پر پریویز لائی سے کہہ رہے سر تن تسی صدارت آفر کیتی تھی ٹھیک ہے وہ پہن اس لئے دی کال تھی سو انتے پہن تسی فارغ ہو اب تو آپ سے ملاقات جو ہے وہ ہوگی جب مراد صحیح سے مطلب فراغت ہو جائے گی پہن ٹھیک ہے اب آپ کا نمبر کافی بات آئے گا ابھی نہیں آئے گا چوہ سر ذرا تیان کرو آئیے تھے پارٹی شروع ہی تا جو خان صاحب نے کرنا ہے دیکھنے جاؤ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسا بندہ جو ٹپٹی وزیراعظم رہا ہے سر جو دو دوہ وزیراعظم پنجاب رہا ہے ٹھیک ہے اور جو وڈے کار کا پکا کچھ پکا کچھور قسم کا جو ہے بچہ ہے وہ چوہ دری پریزد ہے جس کا نام ہے اس کو صافی نے سوال کیا کہ سر آپ اگلا الیکشن بلے کے نشان پر لڑیں گے یا ٹریکٹر کے نشان پر مسلم نکاف کا ٹریکٹر نشان تھا یہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں تر بلے دے نشانتے لڑو گے اٹھریکٹر دے نشانتے لڑو گے تو کہتا ہے اس کے لیے تھوڑا دف جو ہے نا آپ سبر کر لیں آپ کو تھوڑے عرصے میں مل جائے گا اس کا جواب مطلب ہے وہے کہ اس بندے کو جو اب پنجاب میں اگلے الیکشن ظاہر ہے اسمبلی توڑی دیو الیکشن ہونا ہے نا الیکشن لڑنے جارے ہیں انہیں پتہ نہیں میری پارٹی کری ہے میں نے کس نشان پر الیکشن لڑنا ہے اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ عمران خان مجھے بلے کے نشان پر لڑنے کی جزت دیں گے کی نہیں دیں گے یہ حالت ہے یہ چودری پریز لائی ساتھ کی تو کہاں سر آج یہ تین دن پہلے آپ سوچیں چودری پریز لائی عمران خان وہ کہہ رہا ہے کوئی اکل کے نہ ہون لو اسمبلی توڑنا کو مزاق ہے ہم اسمبلی توڑ دیں کوئی نہیں اسمبلی توڑ نہیں اعتماد کا وہ اٹھلے لیں وہ کیسے اعتماد کا وہ اٹھلے لیں یہ وہی پریز لائی جو کہتا تھا جنرل باجبید خلا بولے ہاں کیڑا ہے بولتا ہے میں آگا جڑا نا اُدھے مگر لازنہ وہ آگا صاحب ہے ان کے سینیٹر ہیں کاملے لی آگا صاحب ٹھیک ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب پریز لائی کی حالت کیا ہے انہوں اے نہیں پتا کہ میں کیڑے پاسے وہ لیکشن لڑنا ہے اور بلیدہ نشان ہوئے گا یا ٹریکٹر تو ہوئے گا اور نال نال ترلا پا رہے ہیں کہ سر مونسلائی نے پنجاب دی صدارت دے دیو یہ ہوتا ہے سر جب انسان مڈوں خرا نکل لانا پائے نا جو آلنے جو ڈگزا بوٹ سر رو دوبارہ آلنے جنی بیندہ فیر وچارہ کدی ایک ٹالی تی غلیل اور اندہ کدی دو جی ٹالی تی ٹھونگے واجرے اندے پریز لائی کہ وہ حال اب شروع ہے پائن اس کی اپو گیم اس پاسے جا رہی ہے اچھا اب باپ کی تو حالت آپ نے دیکھ لی اب میں آپ کو بیٹے کی حالہ بتا رہا ہوں چوہدری مونسلائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے انہوں نے ایک تصویر ہے جس کو سرکل کیا ہے اس میں موسن نکوی صاحب ہے جس کو سرکل کر رہے ہیں چینل سٹی فورٹی ٹو کے مالک ہیں چینل ٹونٹی فور ہے اس کے بھی یہ مالک ہی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے پیسے جو ہیں وہ عصف زرداری صاحب اور گوھر عیاض صاحب ہاں گوھر عیاض ہی شاید نام ہے لیک چٹی کے مالک ہیں مجھے نام بولیا گوھر بارل ان کا نام ضرور ہے تو ان کے پیسے ہیں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں زرداری صاحب نے پارٹیاں کی ارگے دیتی ہیں زرداری پلوٹی دا باہلے یہ باتیں موسن نکوی صاحب کے بارے میں کی جاتی ہیں یہ موسن نکوی صاحب جو ہے نا یہ ایک نکت صاحبہ ہیں یہ چوڑری پریز لائی کی سگی بہن ہے ان کے ہسپنڈ ہوتے تھے اشرف مارت وہ تھے اپنا اس وقت سی سی پی ہونے ہوتا تھا اس وقت ہوتا تھا ایس ایس پی گجرام اللہ تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا ان کے یہ دماد ہیں نکت صاحبہ کے اور ان کے جو ہمزولف ہیں وہ ہیں چوڑری سالک حسین یہ ان کے دماد ہیں یعنی چوڑری مونس لائی کی سکی پوپی کا پتر پوپو کی کے دماد ہیں پوپی کا پتر نہیں ہے پتر ہی ہندہ دماد بھی بیسے تو وہ ان کے دماد ہیں اب انہوں نے تنقید کی بھی ہے کہ یہ وہ صاحب ہے جو کبھی کہتے ہیں جی میں زرداری صاحب کا وڈا بچا ہوں پلوٹی کا بچا پھر کبھی کہتے ہیں جناب میں چوڑریوں کو رشدار ہوں تو اس طرح کبر کے انہوں نے ایک تنز کیا بات تو پرویز مونس صاحب انہوں نے تینوں باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ محسن نکوی صاحب کہتے ہیں تو بات تو انہوں نے ٹھیک کیوئی ہے یہ بات درست ہے کہ زرداری صاحب کے جتنے نزدیک یہ محسن نکوی ہے انہوں نے بلاول بھی نہیں یہ بات مجھے معلوم ہے ٹھیک ہے محسن نکوی نے کتنا نقصان پیپرز پارٹی کو لاہور میں پوچھایا ہے یہ پنجاب میں پوچھایا ہے وہ کانی بکھری ہے وہ کبھی آپ پیپرز پارٹی کے لوگوں سے سنے ہوتا انہوں اپڑے دل دے جڑے نا پھولے کھول کھول کہ سنانے کے لہوردے لوگ خاص طورتے ٹھیک ہے اچھا لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ محسن نکوی کیا بات ٹھیک ہے یعنی جو یہ کہے گا وہی ہوگا اور ہوتا بھی وہی وہی کرتے ہیں اس سے آگے بیچے نہیں اٹھتے دوسری بات یہ ہے کہ محسن نکوی صاحب جو ہیں یہ وہی صاحب ہے جنہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ آپ کی تلقات سیٹنگ رہی مشرط دور کے بعد اور آپ کے والد صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا تھا پائیں یہ وہی محسن نکوی صاحب ہیں جن پر اب آپ تنقید کر رہے ہیں تو چودرین در اشتدارتیں ہیں تاڈی پپیدی تا دماد ہے سر تاڈی پپیدی تی پیندہ بندہ بائی یہ معاملہ یہ ہے تو سر یعنی میں ایکچولی بات ہی کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے کہا نا کانی کھول دی کانی سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کھول دی کہ ان کے خاندن کے اندر جو لڑائی ہے نا وہ سالک سے ان کی نفرت میں جو دری مونسلائی جو ہے وہ ہر ایک نل وغاڑی جا رہا ہے اور جو لوگ ان کے رشتداری کو سمجھتے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ رہا رہی کہ مونسلائی دی جڑی اے ٹویٹ ہے اے دی تکلیف کیی ہے سلیچ اے کس تکلیف دی منہا دیتے ہیں ٹویٹ آیا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہی بات ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں لڑائی گئے تو اسی آلنو ڈیگ پیو پائینو ڈیگ پیو پتر تے ہونو عمران خان دے رحم و کرمتے ہیں وہ کہ آپ کو وہ بلے کے ٹکٹ پہ جناب لڑاتے ہیں یا تو اسی ٹریکٹر دا ٹکٹ لینڈ لی چودری سالک سیند اور چودری شجاہ سیند دیکھ گٹے ہیں گوڑے جا گے بینہ کہ سر میر بانی کرو کیونکہ پارٹی کے صدر شجاہ صاحب ہیں یہ بات جن میں رکھے گا ان کے پاس صدارہ صدورت نہیں ہے تو لہٰذا جو صدر ہوتا ہے وہی پارٹی کا مالک ہوتا ہے قانون تو یہی کہتا ہے تو یہ حالت ہو گئی ہے چودری منسلہ کی اور ان کے والد صاحب کی اب وہ تنقید کا نشانہ میں آ رہے ہیں محسن نکوی صاحب کو تو وہ محسن نکوی صاحب مطلب ظاہر ہے کوئی پولٹیکل شخصیت نہیں ہے لیکن ایک پولٹیکل ڈول ان کا بھارل ہے اور وہ ایک بڑے سیٹھ ہے لاہور کے جو میڈیا آنرز ہیں ان کا ایک بڑا نام ہے اس وقت اور بڑا ان کا اثر و رسوخ ہے لیکن جو ٹویٹ کا بیک گرونڈ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تکلیف کر دیئے جیدی پبلک اچھلے آئی جا رہی ہے مگر ایسا گال بڑھنی نہیں سر گال اتھی مکڑی جتھو شروع ہی سی اور تن جاگے اپڑے مامے یعنی چوزی شجاہ سے اندے گٹے گوڑے پھڑنے بینے ہیں مجھے کمس کمیسری لگ رہا ہے اگر آپ نہیں پکڑیں گے فریمران ہاں دے بڑے نورو لیتا پا ان پھڑ گے تیاری پھڑ لو میں کمس کمیسری سمجھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھئے گا ضرور مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فیل وقتی طرح ملتے کے لئے ہی لاغنے